ناظرین چینل اختر انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں برامہ سیرے دلزارزار کے آج کے اپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ طیبہ کی شادی شعبی کے ساتھ کر دی جاتی ہے طیبہ قطر خوش نہیں ہوتی شعبی کے ساتھ لیکن اس کا باپ اسمائل کہتا ہے کہ اب تمہارا مرنا جینا شعبی کے ساتھ ہی ہے اس لئے مجھے کوئی شکیت نہیں ملنے چاہیے یہ کہہ کہ وہ طیبہ کو شعبی کے ساتھ بجوا دیتا ہے شعبی جب طیبہ کو لے کے آتا ہے تو قطر طیبہ اس کا خوش نہیں ہوتی اور اس کو کہتی ہے کہ تم قطر میرے سامنے نہ آیا کرو میرا بالکل دل نہیں کرتا تم سے بات کرنے کوش جس کے اوپر شعبی کہتا ہے کہ میں نے چاچوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بات میری انہوں نے نامانی خیر کچھ دنوں کے بعد جب شعبی ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ طیبہ کو راضی رکھ سکے لیکن طیبہ قطر اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتی تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ہم جتنے کوشش کریں گے کہ ہم پوری کوشش کریں گے تمہیں اس گھر میں خوش رکھ سکو ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ اس کی ماں کو فون آتا ہے جب فون سنتی ہے تو شعبی کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے شعبی پوچھتا ہے ماں کیا بات ہے جس کو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا آج بہت بڑی خوش قبری ہمیں ملی ہے کہ ہم نے ایک باغ لیا تھا تمہارے باپ نے وہ لیکن گورمنٹ نے جب اس کے درمیان میں سڑک نکالنا چاہی تو بہت سے دعویدار آگئے جس کی وجہ سے وہ کام ہر لٹ گیا آج وہ کیس ہم جیت گئے ہیں اور اب ہم کروڑ پتی ہو گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ طیبہ کی وجہ سے ہی ہے شعبی یہ بات سن کا بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ماں اب میں بیریان کی طرح ہی بنوں گا بہت بڑا گھر لیں گے اور بہت بڑی گھاڑی ہی لیں گے اب دیکھتے ہیں شعبی اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوسری طرف اسمائل دوسری طرف رائیس جابا غیر ملکی دورے کے بعد واپس آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ طیبہ کی شادی کر دی جاتی ہے کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا لزام بھی لگا ہے وہ فوراں اسمائل کے گھا پاس آتا ہے اور اسمائل کو کہتا ہے کہ ماں نہ کہ طیبہ میری سگی بانجی تو نہیں ہے لیکن طیبہ کو میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھا ہے تم نے یہ سوچ بھی لیا کہ میں اس کے ساتھ برا کر سکتا ہوں مجھے تمہاری سوچ کے اوپر اور اس سرکت کے اوپر بہت افسوس ہے اور تم نے اس سب غریب بچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے جس کے اوپر اسمائل چھپ کر جاتا ہے رائیس کی مہندی کی پروام ہو رہا ہوتا ہے کہ شاہ پارا اپنے ہس بینڈ نوید کو کہتی ہے کہ اب جب بچہ ہوگا تو میری خواہش ہے کہ بچی ہو کیونکہ پہلے ہی مارے دو بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے اس دفعہ بچی ہو نوید یہ بات سمجھتا نہیں ہے کہ یہ شاہ پارا کیا بوری ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا جس کے اوپر وہ کہتی ہے تم بھی بور بدو ہو میں پریکنٹ ہوں جس کے اوپر اس کو شدید غصے میں نوید آ جاتا ہے تو وہ اسی وقت اسے پکڑ کے میمانوں کے درمیان لے آتا ہے اور اس سے اور اس کی والدہ کہتا ہے اب یہ اس سے گھر سے نکل جاؤ رائیس یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ روید تمہیں کیا ہوا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو جس پر نوید کہتا ہے کہ میں تو اپرپریشن کروا دیا ہے میں تو بچہ پیدا کرنے کابل ہی نہیں ہوں تو یہ پتہ نہیں کہ اس کا گند لے کے پھر رہی ہے اور اسی وقت اسے کہتا ہے تم ابھی گھر سے نکل جاؤ شاہ پارا جب وہ بچوں کے لے کے ساتھ چلیں لگتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بچے میرے ہیں اس کو یہی رہنے دو تم اکیلی نکلو گی یہ کہہ کہ وہ شاہ پارا کو گھر سے نکال دیتا ہے نوید رائیس کو کہتا ہے کہ یہی وہی عورت ہے جو تمہیں شادی نہیں ہونے دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ رائیس کے جتنی بھی دولت ہے اس کو میرا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے یہ ہے وہ مقاوات عمل جو سامنے آ گیا شاہ پارا کی ماں نے ایک غریب بچی پر الزام لگایا تھا وہی الزام اس کے اپنی بچی پر لگ گیا اس لئے کہتے ہیں اچھا کرو گے تو اچھا واپس آئے گا برا کرو گے تو برا ہی واپس آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں چینل کو سبکترائی بھی کریں اور دیکھتے رہیں چینل افتر انفرمیشن